خیرہ صحت کے لئے بہت اچھا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے چہرے کی خوبصورتی کے بھنانے کے لئے بھی یہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے خیرے میں ویٹامین بی اور ویٹامین سی بہترین طور پر موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کی سکن کو بہت اچھا بناتے ہیں اس کے علاوہ خیرے میں سیلفر، مگنیشیم، پوٹاشیوم اور سیلیکون وافر ملکتار میں موجود ہوتے ہیں خیرے کے استعمال سے جلد کی قدرتی نمی برقرار رہتی ہے اور خیرے میں چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانے کی خوبیاں موجود ہیں خیرہ کیونکہ جلد کی صفائی کرنے کے ساتھ ساتھ جلد میں ناہت کو بھی روکتا ہے اور کھلے ہوئے مسامح کو بند کرنے میں بھی مدد کرتا ہے اور جلد سے جھوریوں کو دور کرنے کے حواس بھی رکھتا ہے جلد کے داگ دبے دور کرنے کر کے انہیں جازب نظر بنانے کے لئے اسان سا گھرے لوں خیرے کا ٹوٹ کا استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو جلد فرق محسوس ہوگا اور آپ کو یہ ماسک بھی پسند آئے گا کیونکہ گرمیوں کے لحاظ سے بھی یہ بہت اچھا ہے تو اس ماسک کو اس فیس پیک کو بنانے کے لئے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں آپ کو چاہیے خیرے کا جوس دو کھانے کے چمچ دودھ دو کھانے کے چمچ اور ارکے غلاب ایک چوتھائی چمچ بنانے کا اور اسمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کھیرے کو قدو کش کر لینا ہے اور کسی مرمل کے کپڑے میں اس کو ڈال کر آپ اس کو نچوڑ لیں اس سے آپ کو کھیرے کا رس مل جائے گا پھر پیالی میں آپ کھیرے کا رس دودھ اور ارکے غلاب ڈال کر اچھے طرح سے مکس کریں اور اس امیزو کو اپنے چہرے پر پندر منٹ کے لئے لگائیں اور پھر نارمل پانی سے آپ اس کو دھولیں وہترین طریقہ لگانے کا یہ ہے اور اپنے چہرے پر اسے مساج کریں پندر منٹ کے لئے کیونکہ کھٹن کی مدد سے ایزی لی آپ اس کو مساج کر سکتے ہیں کیونکہ یہ لیکوڈ فارم میں ہوگا جو کہ فنگر سے یا پھر کسی بھی بریٹ سے یہ اتنا اچھا نہیں لگے گا تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کھٹن کو لے کے اس میں ڈپ کریں اور اپنے چہرے پر اس کا پندر منٹ کے لئے مساج کریں ہفتے میں دو بار اس کا استعمال کریں چہرے کی جل ملائم اور شفاف ہو جائے گی آپ کے چہرے سے داگ دبے بھی ختم ہو جائیں گے اور آپ کے سکن بھی بلو کرنے لگے گی گرنیوں میں ایک سر نواتین اور ملدوں میں سکن برن کی شکایت ہو جاتی ہے اور کھرے کے استعمال سے آپ کے چہرے کے جلد پر جو جلے میں نشان ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اپنے چہرے کو شدید موسمی اثرات سے بچانے کے لئے ہم ممکن کوشش کرنے چاہیے کیونکہ یہ ہمارا بیوٹی رائٹ ہے اس کے علاوہ آپ سکن بلوک لگا کر ہی باہر نکلا کریں اس سے آپ کو سن ریز کم ایفیکٹ کرتی ہیں آپ کی سکن کو اتنا وہ ایفیکٹ نہیں کرتی ہیں اگر آپ سن بلوک لگا کر باہر نکلیں گے اور دس سے آٹھ گلاس دن میں پانی ضرور پیئے اس سے آپ کی سکن بھی اچھی رہتی ہے اپنے کھانے میں سلاعت کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور فریش ویڈ چیبلز کا استعمال کریں اور آپ کی سکن اچھی رہے گی سو فرنس یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی آسان سستی اور پائدار سی ٹپ ان ٹپس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اتنی مہنف سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک کو بند رہا ہے نا اور گھن رہا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوارہ کیسے دھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ڈیل کے آئیکن کو پلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ